بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس فیکت آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات جن میں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ریاست جمہو کشمیر کے اندر بدلتی ہوئی صورت عال اور تازہ ترین حالات سے آگاہ رکھنے کی بیرپور کوشش کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج گیارہ تاریخ ہے اور آج ریاست جمہو کشمیر کے پاکستان کے زیرے کنٹرول حصے میں بیمبر سے شروع ہونے والا آزادی مارچ اپنے آٹھ دن پورے کر چکا ہے ایسے میں چھے تاریخ سے شرکہ مارچ جو ہیں وہ درنا دیئے بیٹھے ہیں اور ان کے مطالبات حکمت تک پانچ چکے بہت سارے لوگ وہاں مذاکرات کے لیے بھی آتے ہیں دن کوئی وقت آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں مگر جیسا کہ کل ڈاکٹر تکیر گلانی نے اپنی ایک سپیٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے اور مطالبات اپنے لے کر آتے ہیں اپنے ناظرین تک دنیا بیر تک یہ پیغام ریاست جمہ کشمیر کے عوام کا جو انڈیجینیس میسیج ہے وہ دنیا تک پلچائے جمہ کشمیر ٹی وی کے ذریعے ہم ہر ممکن کوشش میں ہیں کہ لمہ با لمہ آپ تک اطلاعات پانچ دی رہیں میرے ساتھ اس وقت پروگرام کے بالکل شروع میں موجود ہیں دیرنے میں موجود ہیں ایڈوکیٹ ساد انساری جو کہ ویمبر سے اس مارچ میں مارچ کے ساتھ تھے قیادت کرنے والے لوگوں میں تھے اور اس وقت یہ اس دیرنے میں موجود ہیں گو کہ وہاں سپیچز ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ساد انساری کی آواز آپ لوگوں تک پانچ سکیں جی ساد آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش حمدید آپ اس وقت جمہ کشمیر ٹی وی پر لائیو ہیں اور ملیونز آپ ہیں آڈیونز جو ہیں وہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں گو کہ آپ کو دیکھ نہیں رہے کیا آپ ابتدا میں ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت وہاں دیرنے کی کیا صورتحال کے جی بہت شکریہ جناب پجا کبھیل صاحب اس وقت جو ترنے کی صورتحال ہے اس وقت تقریباً بارہ مجنے والے ہیں اور ایک بہت آداد میں عوام یہاں موجود ہیں مختلف علاقوں سے لوگ یہاں تشریف لارے ہیں مختلف سیاسی تنظیموں کے لوگ یہاں تشریف لارے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی برطانیہ سے ایک مفد جناب نجیب صاحب کی قیادت میں یہاں پہنچا ہمارے سال ابھی بھی وہ یہاں موجود ہیں مختلف سکولوں کے کالجز کے بچے اس کے علاوہ دیرکورٹ سے بھی ایک آفنا پہنچا ہے عبد افراباد سے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں باق سے لوگ نکلے ہوئے ہیں میرپول میں جو ہے وہ جو آج تک کی جو صورتحال ہے وہ آہ چونکہ آپ لوگ اس ساری آہ جے کے لیوی جو ہے اس سارے درمے کو مال سے لے کے درمے تک یہ ساری چیزیں اس کو گور کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو یہ جسکول کا علاقہ ہے آہ انتہائی کم آبادی ہے بہت دور دور تک جو ہے وہ آبادی نگر آتی ہے آہ ایک پہار پڑے پہار کے دامن میں ہم بیٹھے ہیں لیکن یہ وہ آہ سڑک ہے اشارہ سیری نگر جو اس وقت ریاست جمہو کشمیر کی آزادی ریاست جمہو کشمیر کے عوام کا جو قومی بیانیاں ہے قومی آزادی کا جو بیانیاں ہے اس کا جو ہے وہ مرکزی پائنٹ بن چکا ہے اس وقت اس درنے کے اندر آہ 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 ٹگنیٹریٹ نہیں ہے جو یہاں تشریف نہ لیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں ابھی ایک ببار قطاع بھول گیا یہاں ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جے کے جی بی آبت رشید صاحب وہ بھی یہاں ابھی تھوڑ دیر پر تشریف لائے مختلف جو ہے زومہ یا تشریف لارے تو ایک آشکاں کا جو ہے وہ دیوانوں کا جو ہے یہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے جس کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ملک ہمارے رہے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارا ہے یہ آہ اندوستان یا پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازہ نہیں ہے کسی آہ جو ہے وہ آہ دریا کا کسی پہاڑ کا کسی آہ کسی وسائل کا ان دونوں کے درمیان تنازہ نہیں ہے بلکہ یہ دو کرون لوگوں کی آزادی کا ان کے آقے خدرادیت کا مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درنا جو ہے آہ الحمدللہ آہ کامیابی کو کامیابی کی جو صحیح ہے وہ آئے رول جو ہے وہ آہ عبور کر رہا ہے اور آہ اس درنے میں آئے رول جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں لوگوں کا صرف ایک ہی جو ہے وہ اس وقت مطالبہ ہے اپنی حکومت سے جو علاق کشمیر حکومت ہے کہ جس طرح ہماری قیادت نے یہاں مطالبات رکھے کہ یو این عبدالورس کو یہاں لائے جائے جس پی فائیو کنٹریز کے جو یہاں اسلام آباد کے اندر نمائندے بیٹھے ہیں ان کو یہاں ہمارے پاس لائے جائے تو آہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے مطالبات لے کے بیٹھے ہیں اس علاقے سے اس پورے خطے سے ڈی ملٹرائزیشن ہے اور ریفرینڈم کا ٹائم فریم یہ سارے مطالبات لے کے ہم یہاں بہتے ہیں تو ہم نے یہ تحیہ کر دیا ہے کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تک تک ہم یہاں بیٹھیں گے عقومت حضار پشمیر کو ہماری قیادت کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات کو منظور کرتے ہیں ان پر عمل درامت کرواتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ بے اختیارے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر جو آپ کے اختیار میں ہے کہ جو کنٹینرز لگا گئے آپ نے یہ راستہ روکا ہوا ہے ان کنٹینرز کو اٹھائیں اور ہمارا جو ہے جو ہماری منزل ہے سری نگر تاکہ ہم اپنے مارچ کو مزید آگے بڑھا سکے جی سادہ ہمیں دن کو اطلاعات ملی تھی کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو کیفن پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ہی بات ہے وطن یا کیفن تو یہ کیا سارے آپ کی سٹوڈن ونگ کے لوگ ہیں نوجوان ہیں یا اس میں بزرگ بھی ہیں جنہوں نے کیفن پہنے ہوئے ہیں اس وقت یہاں اسی سال کا بزرگ ہے وہ یا پندرہ سولہ سال کا نوجوان ہو اس نے اب کفن جو ہے وہ پہن لیا ہے اور اس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وطن ازادی یا کفن تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ کوئی نوجوان جو ہے اس کا جذبہ جو ہے وہ بڑے کا جذبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑاپے کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ جذبے کم لوگ ہیں بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا جذبہ ہم نوجوانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ پرزم ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہماری قیادت ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے پہلی بولی فکر آئیں گے یہ ہے جو ساری سورتیال یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کی تاریخ کے اندر اس قسم کی ان بہتر سالوں میں ایسی پریکٹس جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک ایسا موقع جب ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملا مودی کے اس اقدام سے پانچ دست کے اقدام سے کہ جب ہماری ریاست جمہو کشمیر کی خواہ وہ بھدرگ ہو خواہ وہ نوجوان ہو خواہ ہماری خواتین ہو آج ایک سکول کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے گئے سے پانچ سال چھ سال دس سال بارہ سال ان کے عمرے تھی اور ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کیوں بیٹے ہیں وہ خود آئیں خود بیٹھیں اپنے اسادسہ کے ساتھ اور ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم ازادی چاہیے یہ جو ریاست کا جو یہ قومی بیانیا ہے یہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے اب بچوں تک پہنچ چکا ہے میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ جو یہ قابض طاقتیں ہیں وہ ہماری ازادی کی راہ میں آئل جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ مزید اس میں آئل ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ حریص کری کر سکتی ہیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے ایک لمبا سفر تیک کیا بندر سال کا اس تحریک کے اندر ہماری قیادت کی قربانی ہے شہیدہ کشمیر مقبول بٹ کا تختہ دار پر چلنا امان صاحب کی ایک لمبی جہد مسلسل یاسین ملک صاحب کی جو ہے وہ سٹرگل وہ یہ ساری چیزیں آج اگٹھی ہو کے اس درنے کے اندر جو ہے وہ سمود ہی گئی ہیں اور اب یہ درنہ جو ہے وہ ایک روشنی کا منار بن چکا ہے آج اس جی جی سادہ آپ ایک وکیل بھی ہیں تو ایسے میں قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ممالک کے مختلف قوانین ہوتے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے اوورسیز کشمیریوں کو ریاست جمہو کشمیر کے بس چندوں کو کیا کہنا چاہیں گے اوورسیز جو ہمارے ڈائس پور ہیں جو ہمارے بیٹش کشمیریز ہیں یورپ کے اندر ہیں یا امریکہ کے اندر ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے سب سے پہلے یہی پیغام ہے کہ یہ جو مومنٹ اس وقت اس ریاست کے ایک اقائی کے اندر جو ہے وہ بڑی آب و شاپ تاب سے جاری ہے تو یہ اس کو مثال بنا کے اس کو سامنے رکھ کے جو ریاست کا جو قومی بیانیاں یہاں سے جاری ہو چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دنیا کے ممالت میں اس مسئلے کا جو ہے وہ جو حل ہے جو اپنے خدرادیت ہے اس کے حصول کے لیے اپنی جو ہے وہ مہنتیں وہ کر رہے ہیں لیکن مزید اس کے اندر جو ہے وہ تیزی لانے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو برطانیہ ہے کیونکہ قانونی طور پر جب برے صغیر تقسیم ہوا تو یہ اس ملکی ذمہ داری ہے جو یہ مسئلہ پیچھے چھوڑ گیا آج دنیا کے اندر جو جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی وہ کنٹریز جو طاقتور صور کی جاتی ہیں آج ان کی نظریں جو ہیں وہ اس مسئلہ پشمیر پر ہیں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ممالک یا ان کے ادارے اس طرح ریاست جمہو کشمیر کے بیانیاں کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمیں پرو اندوستان بیانیاں کبھی ان کے سامنے رکھا جاتا رہا کبھی پرو پاکستان بیانیاں رکھا جاتا رہا لیکن بہتر سال میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام بڑے نشریاتی اداروں پر دنیا کے تمام بڑے اخبارات کے اندر سوپر ریڈ لگتے ہوئے دیکھی ریپورٹنگ مزید جو ہے اس کو ہم نے دیکھا آئے دن جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں چاہے میں بی بی سی ہے چاہے وائس آف امریکہ وہ مکمل جو ہے وہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو وقت کی اب ضرورت یہ ہے کہ اس جو یہ مومنٹ جو ہے جس نے ایک نئی کروٹ لی ہے چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں تو اب شاید یہ وقت یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہم اپنی منصل کے اکتری پہنچ چکے ہیں تو ہمیں منزل سے جو ہے نہ وہ پھر دور کرنے کی بھی جو ہے وہ کوششیں بھی جا رہی ہیں لیکن ہمارے عظم جو ہے وہ مستحقم ہے اور صبر و تحمل حکمت عملی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ہم تمام اپنے اوورسیز کشمیرین کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو تحریک اب چلی ہے آپ اس کو مثال بنائیں اور دنیا کے سامنے جو کشمیر کا جو اصل مسئلہ ہے جو اس کی ازادی کا مسئلہ ہے دو کو انسانوں کے خود راضیت کا مسئلہ ہے اس کو بہتر طریقے سے پریڈ کریں دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کے دانے پر کھڑا ہوا ہے اگر تھوڑی سی بھی جو ہے اس کے اندر کتائی بڑھتی گئی جی تو پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کی جو ہے لپیٹ میں آ سکتی ہے تو یہی ہمارا ان کے لیے پیغام ہے ساتھ ایک بات اور پوچھوں گا ہمارے کہ ہمارے ایک آڈیون کے ہیں جو اس وقت لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا اعلان ہے کہ یہ مارچ ایک اوامی اور قومی مارچ ہے جو ریاست ریاست کے حقیقی بیانیے کو لے کر چل رہا ہے جبکہ میرے ساتھ ہمارے ایک آڈیون کے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے سید ریاض گیلانی اور شرکی باغ سے ان کا تعلق ہے ڈسٹریک باغ شرکی باغ سے انہوں نے ایک میسید کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاض گیلانی تحریک انصاف شرکی باغ شرکائے تحریک آزادی دیرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ دیرنہ عمران خان کی اعتجادی کال کا حصہ ہے آپ کیا کہیں گے خواہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں درمیان میں کچھ شاید کال بریک ہوئی ہے تو میں آپ کا سوال شاید سن نہیں سکا ہمارے ایک آڈیون کے ہیں ہمارے ناظر کے ہیں جو جن کا نام ہے سید ریاض گیلانی شرکی باغ سے ہیں اور ان کا میسیج آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ریاض گیلانی تحریک انصاف شرکی باغ ہم شرکائے تحریک کے آزادی اور دیرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ دیرنہ عمران خان کی اعتجادی کال کا حصہ ہے آپ اس پر کیا کہیں گے ہلو جی جی میں آپ کا سوال میں نے سن لیا دیکھیں جی خوال صاحب بات اس طرح کیا ہے کہ جب یہ درنے کا اعلان ہم نے کیا تیس اس مارس کا جب اعلان کیا تیس اگرس کو تو ایمیان خان صاحب نے جب بات کی تھی یہاں ہم لفراباد آکے تو اس سے پہلے ہم نے اپنی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا اگر یہ بات اس طرح درست مان لی جائے تو پھر خان صاحب کے اس ٹویٹ کو ہم کہاں لے کے جائیں کہ جس میں انہوں نے واضح یہ کہا کہ جو لوگ اس وقت ماہ مارچ کر رہے ہیں تو سیس وائر رہن کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہندوستان کے بیانیے کو سامنے لے کے جا رہے ہیں تو یہ قطن کسی آہ وزیراعظم کسی آہ جو آہ کی قابض کے امام پر یہ درنہ نہیں ہے بلکہ یہ مارچ یہ درنہ یہ قومی بیانیاں ریاست جمہو کشمیر کی عوام کا ہے ہمارا ہندوستان آہ کی عوام کے ساتھ کوئی جنرہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بائیس کروڑ عوام ہے اس نے ہمیشہ ہماری تحریک کو سپورٹ کیا اس نے ہمیشہ آہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ وہ کھڑے ہوئے ہمارا جو اس وقت جو اختلاف ہے جو جو مسئلہ ہے کہ ہمیں بتر سال سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کا وکیل آپ کے ساتھ کھڑا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وکیل سفیر بنا لیکن آہ وہ کیسا وکیل ہے کہ جو آہ مقدمہ بھی نہیں لڑتا نہ کسی ریاستی آہ عوام نے اس کو وہ وقالت نامہ چونکہ میں خود جو ہے اس آہ آہ وقالت کے پیچھے سے مبستہ ہوں کلائنٹ آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ اس کا کیس ٹڈی کرتے ہیں اور پھر جو کلائنٹ ہے وہ وقالت نامہ سائن کر کے جو ہے وکیل کو دیتا ہے یہاں کوئی ڈاکومنٹ ایسا موجود نہیں ہے کہ کسی ریاستی باشندے نے کسی ریاستی لیڈر نے حکومت پاکستان کو یہ آہ اس کے پاس اپنا کیس لے کے گئی ہو کو وقالت نامہ سائن کر کے دیا ہو تو یہ جو آہ اس طرح کی وقالت ہے اسی وجہ سے آج ہمارا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو درمہ ہے اس وقت آہ ہم چونکہ اس کو قومی درمہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اکراس کی بورڈ جو ہے وہ کوئی آہ ایسی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے آہ کہ جو اس درنے میں نہ آئی ہو ہم نے اپنے جو ہے وہ آہ دروازے سب کے لیے کھرے رکے ہیں تمام لیڈرشپ یہاں آئی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ مسلم لیگ کی ہو چاہے وہ پٹی آئی کی ہو چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہو چاہے وہ جے یو آئی کی ہو اور چاہے وہ ہمارے ہم خیال دوست ہوں تو تمام لوگ یہاں آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں ہر بندے کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ اپنی بات کرے لیکن یہ کہنا کہ یہ درنہ ہے مارچ کسی وزیراعظم کی یا کسی کی امام پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ سرسر زیادتی ہوگی اس درنے کے شرکا کے ساتھ اور یہ اس پوری جو ریاستی جو ایک بیانیاں سامنے کھل کے آیا ہے جو بلکل شفاف بیانیاں ہے حکومت پاکستان کا جو افیشل سٹارس تھا عزیعظم صاحب کا جب وہ پہلی دفعہ امریکہ گئے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹس ناٹا کوسٹن آف پاکستانی پیپل اٹس دا کوسٹن تو ہم نے اس چیز کو سراہ دوبارہ جب وہ یہاں گئے پھر انہوں نے وہاں ایک بات رکھی تو ہم جو درست بات ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے جو ہمیں تکلیف ہوئی جب حکومت پاکستان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہندوستان کے بیانیاں کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ بے وقوف بنا سکتے تھے لوگوں کو جو آپ بہلاب اصلا سکتے تھے لیکن آج جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج جو ہماری خاص طور پر جو نجوان نسل ہے جو ہمارے طالب علم ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں چونکہ ہیں کہ جو ازادی کی تحریکیں ہیں وہ اپنے زور و بیزو پر چلائی جاتی ہیں ہمیں دنیا کی کوئی ایسی تاریخ ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جو کسی کے کسی کا کندر استعمال کر کے یا کسی سے مدد لے کے جو ہے وہ اس کا بیانیاں لے کے ازادی اصل کی جاتی ہے ازادی اسی وقت اصل کی جاتی ہے جب قوم کا اپنا قومی بیانیاں ہوتا ہے اور اس کو وہ لے کے آگے چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا قومت پاکستان سے جو ہے وہ یا پاکستان کی عوام سے جو ہے کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارا اس پالیسی سے مسئلہ ہے کہ جو بتر سال سے جو یہ سیکنس چلتا رہا کہ کوئی آیا تو اس نے کہا مزار سال جنگ لڑیں گے کوئی وکیل بنا کوئی سفیر بنا تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہزار سال کی جنگ سے علنی ہونے والا وکیل بننے سے علنی ہوگا سفیر بننے سے علنی ہوگا بلکہ جو ان دونوں ملکوں نے قوام عالم کے سامنے وعدے کی ہیں کہ وہ ہمیں آہ اکے خدرادیت دیں گے ہمیں ازازانہ مول فرام کریں گے کہ ہم اپنے جو مستقبل کا مستقبل کا فیصلہ کر سکیں سادھیں آہ آہ جی جی سادھیں آہ آہ آج ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کی ایک جو کور کمیٹی ہے ان کا اجلاس بھی ہونے والا ہے اور آپ لوگوں نے تین دن کی وہاں ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے اور کسی ایک آہ جو ہے وہ تجویز پر آپ لوگ عمل کرنے جا رہے ہیں کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا کون کو کون سی تین تجاویز آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں آہ چونکہ آہ ابھی اجلاس ہم نے کرنا ہے تو ابھی تک اس طرح اجلاس کے جو فالو اپ آہ نہیں دے سکتے لیکن جو آورال جو جنرل تجاویز ہمارے سامنے ایک جو آہ تجویز چل رہی ہے کہ ہم جو ہے یہاں موکھر تال جو ہے وہ شروع کر دیں آہ تین دن کے بعد پھر ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہم اس درنے کو ختم کر کے تو مارس کو آگے بڑھائیں لیکن یہ چونکہ ہماری کور کمیٹی بیٹھے گی مشاور سے ہم فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آہ مکمل دور پر عذاب ہی کر دیا جائے گا اچھا آہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا لیکن میں آپ کو ایک تکلیف بھی دوں گا کہ اگر میں آپ کو دوبارہ کال کروں اور آپ کوشش کریں کہ اگر نجیب افسر صاحب جو کہ برطانیہ سے اس وقت وہاں موجود ہیں اگر ان سے ہمیں بات کروا سکیں تو آہ میں اس پر کوشش کرتا ہوں ضرور ضرور آپ کوشش کریں اور یا پھر آپ خود کال کر دیں اگر ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو بہت شکریہ ساتھ بہت بہت شکریہ آہ جی ناظرین یہ تھے ایڈوکیٹ ساد انساری جو کہ پہلے دن سے آہ مارک میں موجود کیا بلکہ اسے تمام تیاریوں میں اور یقیناً ایک بڑے کیوست بھی ہیں با آہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور آہ اس وقت آہ انہوں نے آج تفصیل سے بات کی یہ خوش قسمتی ہے غالباً ہمارے ناظرین کی کہ آج وہاں کچھ ان کی لائن کلیئر تھی اور بڑے واضح انداز میں آہ ان کا جو میسج وہ آپ لوگوں تک پانچا ناظرین یاد رکھئے کہ آج آہ اس مارچ کو آہ آٹھ دن آہ پورے ہو چکے ہیں آہ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو نو دن پورے ہو چکے ہیں اس لیے کہ یہ تین تاریخ میڈ نائٹ کے بعد ساد انساری صاحب اور یہ لوگ جو تھے یہ گہروں سے نکل آئے تھے چونکہ آہ اس رات کو یہ مارچ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ جا کر صبح جب کوٹلی پانچے تو وہ چونکہ چار تاریخ تھی آہ کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ چار تاریخ سے شروع ہوا لیکن یہ لوگ آہ یقیناً اس سے قبل سے ہی اسے اس مارچ میں پہلے پہلے سے ہی شامل تھے آہ جو انہوں نے بتایا کہ برطانیہ سے نجیب افسر صاحب اس وقت وہاں پانچے گئے تو یقیناً وہ ہمیں کل آپ کو اطلاع دینا تھی لیکن شاید کے پروگرام کے دوران بعض اوقات کئی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو کہ رہ جاتی ہیں اور ہم آپ تک نہیں پانچا سکے نجیب افسر صاحب جو کے لو کے سرپریست تھے وہ ایک وفد کے ساتھ کل یہاں سے روانہ ہوئے تھے اور آج اس وقت کل انہوں نے جو اطلاع دی تھی وہ بھی یہی تھی کہ وہ جا رہے ہیں اور آج وہ وہاں ہوں گے اور یقیناً آج اس وقت وہ وہاں ہیں آہ نجیب افسر صاحب ہے کہ جو آہ کہ لوگ نہیں آہ میریہ الیوری سوری میں معذرت چاہتا ہوں جناب نجیب افسر صاحب سے اور اپنے تمام ناظرین سے کہ وہ جمہو کشمیر لیبریشن کانسل کے آہ سرپریستے آلہ ہیں آہ جمہو کشمیر لیبریشن کانسل جس میں مختلف تنظیمیں یقیناً شامل ہیں یہاں برطانیہ میں اور انہوں نے کل ہمیں یہ میسج کیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا جانے سے قبل کہ وہ جا رہے ہیں فریڈم مارچ میں جائیں گے اور زیرو گراؤنڈ پر پانچ کے وہاں کی کہ حالات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ کی وہ وہاں افیشل سے بھی ملیں گے تاکہ وہاں یہ کوئی جو ہے ان لوگوں کو جو مارچ کر رہے ہیں ان کے مطالبات پر گھور کیا جائے یہ کو آڈینیٹر ہیں چیف کو آڈینیٹر ہیں جو ہے نجیب افسر صاحب جے کے لسی کے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کے ساتھ انصاری صاحب کے ذریعے اگر اس وقت مارچ میں جب وہ موجود ہیں تو وہاں ہماری بات ان سے ہو سکے یقیناً برطانیہ میں رہنے والے ریاست جمعہ کشمیر کے باشندے نجیب افسر صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک طویل عرصے سے وہ اس ویلڈ میں ایکٹیو گئے اور اس وقت وہ یہاں سے ایک پورے وفد کے ساتھ وہاں مارچ میں پہنچ چکے ہیں ناظرین ہمیں کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن ساتھ کی مجھے جوائن کر رہے ہیں سردار ساجد نواز اور جیسا کہ میں پروگرام کے یقیناً پہلے جو ہمارا جو سیٹ اپ پروگرام ہے اس میں راجہ زفر خان صاحب نے امریکہ سے ہمیں جوائن کرنا ہے وہ راستے میں ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی ویکٹ جوائن کر سکتے ہیں چونکہ اس وقت وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور دیورنگ ڈرائیونگ بات نہیں ہو سکتی ہمارے ساتھ رہی ہے میں سردار ساجد نواز ہمیں جوائن کر رہے ہیں میں انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش امدید کہتا ہوں جی ساجد خوش امدید آج کے پروگرام میں جی جی بہت شکریہ خانجہ صاحب میں آپ کو ساتھ رکھوں گا لیکن مجھے چونکہ کچھ ہیں میسیجز بھی آ رہے ہیں جو کہ اپنے ناظرین تک پہنچانا ضروری ہے اور اس کے بعد یقیناً جب ہم ان لوگوں کو سن لیں گے تو اس پر اگر بات کی جائے گی آپ نے سعاد انساری صاحب کو سنا ایڈوکیٹ سعاد انساری صاحب کو بھی وہاں کے حالات اور ہمارے میں دیکھتا ہوں ویسے سعاد انساری صاحب کی بات اسے آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کے جذبات جو امروز ہونا دیکھتے تو ہین رپورٹو میں لیکن سعاد انساری ایڈوکیٹ ایک ذمہ دار کی تو وہ انہوں نے جو بات کہ اس پر آپ کیا مختصر ان کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے ساجد جی جی اصل میں دیکھیں کہ ایک جو ہے کہ ریاست جمہور کشمیر کے باشندے ہیں جو اس ریاست میں رہ رہے ہیں اس ریاست کے اندر جو پولٹیکل ڈیویین ہے اس کو اگر ایک طرف رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پانچ اگست کے بعد کی ساری صورتحال ہوئی ہے ریاست ازاد جمہور کشمیر کے اندر جو سیاسی کارکون ہیں تمام جماعتوں کے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ریاست کی عوام کچھ کرنا چاہتے ہیں ریاست کے وزیراعظم راجہ فاروق ایدر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنے نہیں دیا جا رہا کون نہیں کرنے دے رہا یہ دیکھنے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں لہذا ریاست جمہور کشمیر کی ایک جماعت جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ اپنی طرف سے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اس سے پہلے دیگر کونفرنس جماعتوں نے بھی احتجاج کیے دھرنے کیے پی این اے کی بھی آج دیکھیں کہ میں ان کو بھی ضرور ایڈمائر کرتا ہوں ظاہرہ جو بھی اطاعت اور ہر وہ جماعت جو ریاست جمہور کشمیر کی آزادی خود مختاری کے اور ہر وہ سیاسی اور قومی اطاعت جو کشمیر کی لوگوں کی حق حکمرانی کی بات کرتا ہے وہ اطاعت ہمارا ہے وہ ہمارے کارکن ہے وہ ہمارے رینما ہے آج کوٹلی میں بھی ان کا ایک غالباً اگر میں جگہ غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مجھے کرسکتا ہے وہاں پر ان کا بھی ایک آپ کہہ سکتے کہ ایک جو سیریز آف ان کی ایک پوری چر رہی ہے ایک مومنٹم بن رہا ہے اکیس اکتوبر کی کال کا تو ریاست جمہور کشمیر کے جو عوام ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنے افکار کے ساتھ اپنی سوچ و نظریات کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اس ریاست کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں تک پرٹیکولر مارچ کے شرکا شرکا کی بات ہے تو یہ ایک جماعت نے شروع کیا تھا لیکن اس جماعت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو سائننگ کیمپین تھی گریباً ساٹھ ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو سائن کیا تھا جس میں جیو نیوز کے معروف صافی حامد بیر بھی تھے سکسٹھ ہزار لوگوں کے ان کے پاس موجود ہیں سکسٹھ 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 ہزار لوگوں کے ان کے پاس موجود ہیں سکسٹھ سکسٹھ تینکیو تینکیو فور دا کریکشن آہ فور بینگ اپروپیٹ تو انہوں نے بھی اس میں کہا تھا کہ لوگ جائیں گے اب بات دراصلی ہے کہ ریاست ازار جمہور کشمیر کے جو لوگ ہیں جو کہ پاکستانی زیر انتظام جمہور کشمیر ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کی جو حکومت ہے اس حکومت کے پاس صفائے صفائے ایک چھوٹے موٹے اقتدار کے اور ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینسپل کارپوریشن ٹائپ جو ایک چھوٹی سی اکیڈمی ٹائپ ہوتی ہے جہاں پر وہ سی چیزوں کو منیج کرنا جانتے ہیں اس سے زیادہ اختیار ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں اچھا ہمیں ایک کراتی سے ایک میسج آیا دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اور کون کہیں تو اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہور کشمیر ٹی وی کے حوالے سے میں اس سے کو جو آزادی مارچ جو کوٹی کی طرف جو مارچ کر رہا ہے اور اس کو راستے میں رکا ہوا ہے ادھر نہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں میری ریاست کی چاری یہ گئیوں کی آواز ہے ہماری شناکت ہماری آزادی کی جو اس وقت تحریک ہے وہ اس کو ہم سب سب مل کر ہم نے ایسے چلایا اور ہم چلانے چاہتے ہیں تیتر سالوں سے ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے اپر جو وکیل ہیں مجرمی ہیں وکیل بھی ہیں کلم بھی ان کی آت میں رجائے بھی بہت خود ہیں لیکن آئی تک دنیا میں کسی نے ہماری تحریک کو حسن و ساتھ دیا نہ کشمیریوں کو جو قتل عام ہو رہا ہے جو کشمیریوں کا 66 دن سے جو کلفیول میں پابندے سلاسے ہیں ان کی آواز بنے تو ہم کیا ہے ہم مجبور ہیں ہم اگر یہ بھی نہ کریں تو ہم کی جائیں کس کے پاس یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شناکت ہے اس کی جدوجید ہمیشہ جو دھرنے میں بیٹھے ہیں ان کو خراج تحسن بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے یک جد دیا اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک تحریک ایسا بنیں گے اور اس کو دنیا تک تک اپنی آواز کو بچائیں گے کہ ہم ریاست جمہو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں ایک کوم بن کر ہم جینے چاہتے ہیں ہمیں جینے دیا جائے ورنہ ہمارے ساتھ وہ سکلوپ نہ کیا جائے جو کل آپ کے ساتھ ہو تو آپ برداشت کر سکے بہت شکریہ جی یہ تھے جناب ملک عزیز صاحب جو کہ کراتی میں مقیم ہیں اور ان کا تعلق ریاست جمہو کشمیر سے ہے اور اس وقت ان نے کراتی سے ہمیں میسج کیا تھا پروگرام کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہمارے بہت سارے ایسے آڈیونز ہوتے ہیں کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے وہ جمہو کشمیر ٹی وی کو اپنے اپنا گہر سمجھتے کھیں اپنا حصہ سمجھتے کھیں اور میرے خیال میں اپنی شناخت بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو یوں ہمارے مختلف ممالک سے بھی لوگوں کا ہمارے ناظرین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے پروگراموں میں شامل ہوں جہاں ان کی آواز دنیا تک پانچ سکے تو میں محترم جناب ملک عزیز صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنا میسج بھی ہمیں دیا تو یقینا یہ تڑپتی ہوئی آواز ہے دلوں کے اندر کی آواز ہے اور دنیا بیر میں بیٹھے ہوئے ریاست جمہو کشمیر کے بشندے ایک بیچین ہی بھی محسوس کر رہے ہیں اور مجھے اس وقت جو ہے ساجد میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت بھی چاہوں گا چونکہ مجھے جوائن کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے مقصود طائر مقصود طائر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے اس مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس مارچ اور درنے کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں جی مقصود طائر صاحب آپ کو آج کے اس پروگرام میں جمہو کشمیر ٹی وی کے لائی پروگرام میں خوش شمدید اسلام علیکم ساجد بھائی سب کو اسلام میں پروگرام تو سارے پر دیکھتا ہوں ریگولرلی تو آج چلو اور چانس مل گیا تو آپ سے میں نے کہا تھوڑی سی بات بھی ہو جائے جی میرا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اور ہماری یہاں کشمیری کومنیٹی تقریباً تیس سے چالیس لڑکے اور یہاں ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں سب تقریباً نیشنلسٹی ہیں سب سے پہلے تو جے کے ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں اپنے اپنے کوئی نظریات پیش کرو اپنے اپنے تمام ساتھیوں کو جو درنے میں موجود ہیں ان کو میں بڑا اخراطی عقیدت پیش کرلوں تو سب سے پہلے جناب تمام درنے کے شرکہ جن میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بزرگ سب شامل ہیں اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی کومنیٹی کی طرف سے ان سب کی حضبت کو سلام ان کے جذبے کو سلام اور ان کی استقامت کو سلام ہم سب عوصیز والو کے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں میرے ساتھیوں میرے ہم وطنوں وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ایک آزاد مکمل خود مختار ملک کے باشندے ہوں گے بس ہمیں اپنی صرفو میں اتعاد رکھنا ہے دشمن کی چالو کو باپنا ہے ان کو چیک کرنا ہے ان سے بچنا ہے ان کے پروپاگنڈا سے بچنا ہے یہ آج کل چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں خبر ایک دم پھیل جاتی ہے تو ان سب پروپاگنڈا سے بچنا ہے اور جو بھی کی عادت نے فیصلہ کیا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں جو بھی قیادت کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانتے ہیں اور کوئی میرے خیال میں جیک ایل ایف کی تاریخ کا سب سے یہ ڈسپلن درنا ہے اور آج تک ایک گملے کا بھی نقصاد نہیں ہوا اور ایسے جیک ایل ایف چونکہ ہماری پارٹی پوری دنیا میں پھیلی ہویا اور ایسے جیک ایل ایف ہمیں اس چیز کا فخر ہے اور ہم چونکہ ہماری ذمہ داریاں زیادے ہیں اس لیے ہم سب لوگوں کو لے کے اگر ساتھ چلے تو سب سے بہتر بات ہوگی اور ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام پارٹیوں کو جو جو بھی لوگ وہاں آتے ہیں درنے میں ہمارے ساتھ ازارے یکجیدی کے لیے ہم ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہماری منزل بہت نزدیک ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا اللہ تعالی ہم سب جی مقصود صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سہت افریقہ سے ہمیں جائن کیا جمہو کشمیر ٹی وی پر اور اپنا میسج ہمارے تمام ناظرین تک پہنچایا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کمیر بھائی بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین یہ تھے مقصود طائر جن کا تعلق تو رہا سے جمہو کشمیر سے ہے اس وقت سہت افریقہ میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ دنیا بیرسے جو جو بھی لوگ جہاں بھی آباد ہیں ان کی نظریں وہ اس مارک پر لگی ہوئی ہیں ان کی دوائیں اس مارک میں شامل لوگوں کے لیے ہیں اپنے بائی بینوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے تمام لوگوں کے لیے ان کی دوائیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ باخیریت رہیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں یہ ان کی ہر جگہ سے جو بھی ہمیں میسجز آتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تیر یہی کہ ان لوگوں کی حصلہ افسائی ان کے ساتھ ہزارے یک جاتی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں لوگ یہ بھی نہیں کہ صرف کسی پارٹی کے لوگوں کے بلکہ مختلف لوگ جو کہ شاید جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ویوز سے اشتلاب بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ اس مارچ کو ایک جو ہے وہ مائل سٹون کا نام دے رہے ہیں اور یقینا یہ ثابت بھی ہونے والا ہے ہمارے ایک نمائندہ ہیں وہاں اس وقت جو موجود ہیں نائیم آکی انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے وہاں سے ڈائریکٹلی اس وقت درنے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیم اس وقت موجود ہوں جس کل کے مقام جہاں سے یہ جکلہ کا درنا شروع ہے میرسد موجود ہے یہاں کے ایک مقامی دوست نام ان کا میں نہیں جانتا وہ اپنا طرف خود کروائیں گے جی میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی کیا تاثراتیں ہیں یہ درنا آج تقریباً آٹھ دن انہیں کو ہیں اور یہ یہاں پر شروع ہیں کیا یہ اس سے ان کو کوئی پریشانی ہے کوئی پروپلم آ رہی ہے جی اسلام علیکم سر سر کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ کا کیا کیا آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں یہ لوگ صحیح بیٹھے ہوئیں ہیں آپ کچھ ٹائم باس کر رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا پیمبر سے زفر آباد راولہ کوٹ کوٹلی دور دراز علاقوں سے یہاں چل کے آئے ہیں یہ کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ چورہ سی ازار چار سو اکتر مرابہ میل جو کشمیر پہ رکبہ ہے اس پہ رہنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کے لیے جدوجید کے لیے ہے ان کی مکمل آزادی رہا خود مختاری کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں ہم ہم سے جدر تک ہو سکا جس جس قدر تک ہو سکا ہمیں ان کی انشاءاللہ خدمت کریں گے اور ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ حق کے لیے نکلے ہے سچ کے لیے نکلے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں دن کو بھی کھڑیں رات کو بھی کھڑیں ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ نے جیسے کہا کہ یہ لوگ بلکل صحیح سکت بلکل آپ کی کے لیے کھڑے تو یہاں پر آپ کے سکول تو غالبا نہیں ہے ان کی وجہ سے بند ہو چکا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہاں کے جو سکول ہیں ان کے استاد پرنسپل گارہ سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حق کے لیے نکلے آزادی کے لیے نکلے جو لوگ آج سکسٹی ایٹ ڈیز سے مقبوضہ کشمیر میں محصور ہیں ان کے حق کے لیے نکلے اپنی آزادی کے لیے نکلے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور اگر یہ سکول کالج دیس دن کیا دیس سال بھی بند ہو جائیں دیس ماں بھی بند ہو جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کھڑیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوہن کیا جے کے ٹی وی نائم جسکل کے مقام سے آپ لوگ کے ساتھ حاضر تھا بہت شکریہ جی یہ تھے نائم جو کہ ہمارے جے کے ٹی وی کے رضاکار نمائندہ ہیں وہاں اور دیگر نمائندوں کے ساتھ یہ بھی ہمارے ایک نمائندہ ہیں وہاں رضاکارانہ طور پر جمع کشمی ٹی وی کے لیے وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا ایک طریقہ ساجد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو صافی حضرات ہوتے ہیں جب مایک یا کوئی چیز آت میں ہوتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بڑے لیڈروں کے پاس پہنچا جائے لیکن یہ ایک نوجوان ہے میں اپنی طرف سے میں اسے اخراج بھی پیش کرتا ہوں باقی تمام لوگوں کو بھی جو اس وقت ماں موجود ہیں وہاں کام کر رہے ہیں اور وہ لمہ با لمہ رپورٹنگ کر کے دنیا کو اسے باخبر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس نوجوان میں ایک خاص بات جو پروگرام سے اٹ کر میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک عجیب سا ٹیلنٹ نظر آیا مجھے دیکھا کبھی نہیں ملا کبھی نہیں پہلی دفعہ یہ آدمی اس فیلڈ میں رضا کا رانہ طور پر ابلوطنی کے تحت جب ہم نے یہ کال دی کہ ہمیں ٹیم کی ضرورت ہے تو اس آدمی نے بھی اپنا نام پیش کیا یقین کریں اس کی ایج کو دیکھ کر پہلے پہل اس کی آواز کو سن کر مجھے کم از کم یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کی رپورٹوں میں کہ یہ عام پیبلک کے پاس چلا جاتا ہے عام پیبلک کے ویوز لیتا ہے جو کہ یقیناً یقیناً ایسے محکم پر اور ہمیشہ ہی گراس روٹ سے جو آواز اٹھتی ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر صرف ایک منٹ میں آپ کیا کمنٹس کریں گے بلکل بہت اچھا اور میں یقین کریں کہ یہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اردو کی شاعری میں بہت ساری چینجز ہوتی ہیں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ آزاد خیال نظمے ہوتی ہیں کچھ غزلے ہوتی ہے نصر ہوتی ہے الگ طرح کے مقالمے ہوتے ہیں خود کلامی ہوتی ہے اسی طرح سے صحافت کے اندر بھی جب انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی ہے اور ہمارے علاقے میں شروع کی ہے تو یہ واقعی ارسہ ویری انٹیلیجنٹ ایکریئیٹیو اپروچ آئی سلوٹو دیس ینگ من جی اچھا ساجد ایبین ایسا ہے کہ جو یہ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہمیں کال آئی اور اصل میں مجھے میسیجز بہت سارے آئے ہوئے لیکن چونکہ میں دوسری طرف گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ کا پتہ ہے کہ میں ٹائمنگ کے حوالے سے بہت سٹیکٹ رہتا ہوں میسیجز چونکہ لیٹ آئے انہیں باب کے اور یقینا یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا کسی دوسرے پروگرام میں ہم ضرور پلے کر لیں گے راجہ مظفر صاحب نے ہمیں جوائنٹ کرنا تھا راجہ مظفر صاحب آل دو کہ وہ ایک جہاں پہ بہت مصروف تھے لیکن انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے وہ گہر جا رہے تھے اور وہ ڈرائیو کر رہے تھے لہذا میں ڈرائیونگ کے دوران ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا مجھے امید تھی کہ وہ ہمیں جائنٹ کریں گے لیکن ابھی تک وہ ہمیں جائنٹ نہ کہ سکے شاید کہیں ٹریفیک کی وجہ سے رکے ہوں لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں وہاں سے جو ساتھ انساری نے ایک بڑی تفصیلاً بات کر دی ہے اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر نجیب آفسر صاحب سے وہ ہمارا رابطہ کروا لے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ خود کال کی دیے گا تاکہ میں انہیں پروگرام میں ڈیسٹرڈ نہ کروں لیکن شاید وہاں اتنے اتنے زیادہ لوگوں میں یقیناً اور پھر وہ ایک وفد کے ساتھ ہیں شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے شائری کی بات کی ہے آپ ایک آج کی پوری ایکٹیویٹی جو آپ نے دیکھی اس پر آپ بات کر لیں تو میں آج کا اختتام پاکستان کے ایک پنجابی ریولوشنر شاہر کے صرف ایک مصرے سے اپنے پروگرام کا اختتام بھی کروں گا جی جی میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے ہمیں یہ آپ کو پتا کہ جیگے ٹی وی کے جو ناظرین ہیں وہ بات دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کے پر اگین سے پھر ڈسکیشن بھی شروع ہوتی ہے میرا جو ایک ضروری پیغام ہے راجہ فاروق ایدر صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں انہیں ایک پیغام لازمی دینا چاہتا ہوں کوئی بھی ہمارے دوست ہمارے مہربان اگر سن رہے ہیں تو راجہ فاروق ایدر صاحب کو ایک پیغام ضرور دے دیں کہ یہ آپ جس ریاست کے اس ٹائم وزیراعظم ہیں یہ اس ریاست کے بیٹے ہیں اس ریاست کے فرزند ہیں اسی ریاست کی بینے بیٹیاں لوگ وہاں پر جمع ہیں یہ مارچ جو ہوا ابھی دیکھرن انٹو آدھرنا ٹھیک ہے آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور آپ کی یہ قومی ذمہ داری ہے یہ بھلے آپ کی آئینی ذمہ داری نہ ہو کیونکہ آپ کی ریاست کے پاس آئینی ہے ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے میں بڑی ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں تو راجہ فاروق ایدر صاحب آپ غیروں کی طرف مت دیکھیں آپ اپنی عوام کی طاقت پر دیکھیں اگر آپ جمہوری ہیں اگر آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو آپ ہیں بالکل آپ زیراعظم بھی ہیں چلے یہ تو ایک الگ وہ ہے وہ اس میار پر تو نہیں اترتے جس میار سے ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیوزم کا نام لیتے ہیں لیکن چلے جو ہیں وہی بات ہے وہ ہیں انہیں اپنی عوام کے پر بھروسہ کر کے اپنی عوام کی قومی بات کو سننا ہوگا انہوں نے رو کر دیکھ لیا اب انہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اب انہیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے اور حکمتیں کبھی روتی نہیں ہیں احتجاج نہیں کرتی حکمتیں فیصلہ کرتی ہیں اگر راجہ فاروق ایدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو مزفر آباد میں بیٹھ کر ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ کہہ دیں دنیا سے انہوں نے جو خط لکھا وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جے کے لف کے کہنے پر یا ان کے جو آ جو جو لیڈرز تھے ان کے کہنے پر انہوں نے کیا وہ اپنی طرف سے جو حالات واقعات اس ٹائم ریاست کے اندر موجود ہیں وہ جو بینل اقوامی دنیا کا اس ٹائم نیریٹیو کشمیر پر ہے اور جو ان کی سنگ دلی ہے کشمیر کے معاملے پر کہ کوئی ان کو ریسپونڈ نہیں کر رہا آج عمران خان صاحب نے بھی ایک دو دن پہلے اس پہ کہا جی کہ ہمیں اقوام عالم سے بڑی مایوسی ہوئی ہے تو وہ عوامی طاقت کو اپنی طاقت سمجھیں ہم زفرہ بادے بیٹھ کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اپنی آہ اسمبلی کو بلائیں اور اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک متفقہ لاعمل طے کریں اور اس ریاست کو بچائیں اس ریاست کی عوام کو بچائیں یہ لوگ جائیں گے یہ لوگ پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اب یہ جو درنا ہے یہ قومی درنا اور قومی مارچ بن چکی ہے راجہ فاروق ایدر صاحب پاکستان کی حکمت سے مقالمہ کریں وہ چھوٹے موٹے وزیرو مشیروع کو مت لیں وہ چلیں انہی سے مقالمہ کر لیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے راجہ فاروق ایدر صاحب سے یہ ہے کہ انہیں رونے کی زورت نہیں ہے مرد آہن کی طرح اور اپنی بزرگ نانی جان کا جو خواب ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس لشکر کا ساتھ دیں ڈاکٹر توکیر گلانی صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ ہیں آپ قیادت کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پیچھے اٹھیں گے تو ہم بالکل پیچھے نہیں اٹھیں گے یہی پیغام تھا راجہ فاروق ایدر صاحب کیلئے جی آہ جی ساجد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں جوئن کیا اور اپنا پیغام بھی وزیراعظم جناب راجہ فاروق ایدر صاحب تک پچھایا جبکہ آج دن دن کو کچھ ویڈیو بھی آہ وائرل ہوئی تھی ایک طرف راجہ فاروق ایدر صاحب نے بابانگے دول یہ کہا ہے ایک انگلیس چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اور دو دفعہ اس نے پوچھا اسے جو انٹرویو کر رہی تھی خاتور کہ آپ بھی مرنے کے لیے تیار کھیں تو ان نے کہا ہاں میں بھی مرنے کے لیے تیار کھوں اور اسی لمحے اسی لمحے کوٹلی میں انہی کے ایک وزیر وہاں اس درنے اور مارچ میں شامل لوگوں کے لیے کیا کالیمات ادا کر رہے وہ یقیناً جے کے ٹی وی کا کام نہیں وہ انہی کو سیوٹ کرتا ہے اور انہی تک رہے تو اچھا ہے لیکن ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ناظرین اس وقت ہے چونکہ یقیناً راجہ مزفر صاحب ہمیں جائن نہیں کر سکے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے سائج صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے پروگرام کا اختتام پاکستان کے ایک پنجابی شاعر کے ایک مصرے سے کروں گا کیونکہ مجھے پورا یاد نہیں لیکن کسی وقت آپ کو پورا بھی سناوں گا میرے پسندی دا شاعر ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں انہیں گو کہ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن میں انہیں اکثر سنتا ہوں بابا نجمی یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو لوگ شاعری پسند کرتے ہیں وہ ایک ریولوشنر شاعر ہیں تو وہ ان کی ایک نظم خیر یا غزل خیر اس میں وہ جو کہتے ہیں وہ میں آخری دو مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں درمیان میں سے جو مجھے اس وقت یاد کھیں وہ کہتے ہیں کہ اور اسی پر میں پروگرام کا اختتام بھی کروں گا وہ کہتے ہیں کہ منزل دے متھے تے اتے تختی لگ دی انہ دی اور یقیناً یہ جو درنے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اپنے سفر کا جو نقشہ ہے وہ بنا کر نکلے کے ان کے ذینوں میں ان کے دلوں میں صرف سری نگر ہے اور وہ اس منوس لکیر کو اپنے خیالوں میں روند چکے ہیں اسی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ اگن والے اگ پہندے نے سینہ چیر کے پتھران دا تو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے ہی ظلم اور جبر کے باوجود ننے منے بچوں سے لے کر اسی سال کے بزرگوں تک مد خواتین پوری پوری فیملیز نوجوان وہ آج اگ چکے ہیں اور انہوں ان پتھروں کے سینوں کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے یقیناً وہ اگ چکے اور اب انہیں مٹانے والی کوئی طاقت نہیں وہ اپنی منزل کو ضرور حاصل کریں گے یقیناً فتح انہی کی ہوتی ہے جو حق پیر ہوتے ہیں نصر من اللہ وفتہ ہو قریب وما علینا اللہ البلاغ المبین اور دیکھتے رہیے جمہ کشمیر ٹی وی وائس آف دی وائس لیس بے آوازوں کی آواز